یہ دوگندار بھی لے گیا دے ایک ساسی میں دو سو کا محل ہوتا ہے اس میں سپیچل اڈو ہے یہ آم پاپڑے مہنگو سلائی ساٹھ روپے کا پیس ہے یہ پاکستانی ہے جی یہ بھی آٹھ سو روپے کے لئے دو سو روپے کا پیکٹ ہے دو سو روپے کا پیکٹ ہے یہ تل چکی ہے یہ بھی ایک ہزار روپے کے لئے یہ ہم سب اپنا بنتا ہے ہمارا اس سلام علیکم جناب اس وقت ہم موجود ہیں نمائش چورنگی کے قریب اور یہاں پر مشہور ہے کلو بھائی گجک والے تو یہ زیادہ تر پروڈکٹ جو ہے اپنی خود تیار کرتے ہیں اور یہ ہول سیل میں اس کو یہاں پر فروغ کرتے ہیں تو آئیے مزید آپ کو دکھاتے ہیں محمد حمزہ دکان کا نام ہے کلو بھائی سپیشل گزک والے اب یہ بتا ہے سیدھا نے سٹارٹ ہوگی ہے یہ سیدھا نے ابھی سٹارٹ ہونے میں تقریباً ایک مہینہ ہے ابھی بھائی سٹارٹنگ یہ ہے جو سلو سلو یہ ایک مہینہ کے اندر زور پکڑ لے گا سیدھا بتاہیے گا اس میں کیا جائے جو یہ گزک کون کی ہے یہ گزک چینی کی ہے یہ گھڑکی ہے یہ ہزار روپے کے لئے دونوں چینی کی ہے بھائی چینی کا جائے گا بھائی بھائی جو یہ بیسن کے لڈڈو ہیں یہ بھی کچھ بناتے ہیں یہ 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 بھائی 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 ہے وہ ہے یہ بنا رہا ہے یہ دو صورت کا پیکٹ ہے ہمارے سے نہیں بڑھا رہا یہ ساتھا چھوارا کالا چھوارا یہ آٹھ سور پہ کل ہے یہ چورن والی گولیاں ڈکار گولیاں کے کلاتی ہیں وہ ہیں یہ یہ سو روپے کا پیکٹ ہے یہ سو روپے کا پیکٹ ہے یہ آم پاپڑے مہنگو سلاحیس ساٹھ روپے کا پیس ہے یہ پاکستانی ہے یہ پاکستانی ہے ہمیں بناتے ہیں یہ آتا ہے بن گئے سپیشل میلے گی اچھا والا ہے اچھی ہے یہ پان مسالہ بنا ہوا ہے یہ دو سو روپے پاو ہے اور یہ یہ سو ایک سو ساٹھ روپے پاو ہے یہ ٹو فی آئی جتنی بھی یہ سب ایک سو ساٹھ روپے پاو ہے جی یہ پینٹ چکی ہے یہ ڈھائی سو روپے پاو ہے ایک ہزار روپے کلو یہ تل چکی ہے یہ بھی ایک ہزار روپے کلو ہے یہ ہم سب اپنا بنتا ہے ہمارا یہ تل کا سموسہ ہے جو لڈو ہوتا اسی میں یہ ہم نے شیپ بنایا یہ بھی ڈھائی سو روپے پاو ہے ایک ہزار روپے کلو یہ مکھئی ایک سو سی روپے پاو جی یہ چنہ ڈھائی سو روپے پاو ہے چھلا ہوا یہ یہ سو روپے کا پیکٹ ہے بارہ دانے ہوتا ہے مرمورے کے لڈو مرمورے کے لڈو یہ اپنا بنتا ہے یہ مرونڈا ایک سو بچاس روپے کا ہے یہ پچاس روپے کا پیکٹ ہے گندو میں یہ ہے جی یہ مرمورے کا پیکٹ ایک سو بچاس ایک سو بچاس اکھروڈ کیا سب کلو ہے اکھروڈ چاڑھے تین سو روپاو امریکن کاغذی اکھروڈ ہے اچھا کہاں 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 کہاں؟ امریکن سب سے اچھا ہے پھر اس کے بعد آ رہا ہے چائنہ اکھروڈ ہوتا ہے وہ بھی کاغذی ہوتا لیں کوئلیٹی وائس روڈ ہلکا ہے پھر دیسی اکھروڈ ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ سستہ ہوتا ہے جو آیا نہیں ہے سیزن کا نیا مال آیا گا دیسی اپروڈ کا پھر رکھتی ہے کاغذی بادامی ساڑھے چار سو روپاو اٹھارہ سو روپے گلو کبانی ساڑھے چار سو روپاو اٹھارہ سو روپے گلو ہے یہ بھی نرچوارد ہے یہ سو روپاو ہے الائچی دانا ہے یہ نکل دانا ہے چنہ ہے ملا دیں میٹھا دان ہوتا ہے یہ سو روپاو ہے یہ بھی وہی ریٹ ہے یہ یہ ریو لی جائے یہ ایک سو روپاو گڑ کی چینی کی یہ بھی چینی کی تینوں کے ریٹس ہے ہمیں ایک سو سو روپاو یہ نمکین پھلی ہے یہ تین سو روپاو ہے یہ بارہ سو روپے گلو یہ اکروڑ گری جائے امریکن اکروڑ کی ساڑھے ساتھ سو روپاو کاجو کاجو جو ساڑھے آٹھ سو روپاو ہے نمکین یہ کاجو یہ بھی سیم ریٹ ہے کاجو سادھا اور نمکین سیم ہے بھی یہ کونکہ بڑا کام امریکہ نے بڑا والا ساڑھے ساتھ سو روپاو پسٹہ پسٹہ گیارہ سو روپاو یہ نمائز چورنگی پہ نظامی روٹ ہے ڈیپ اینڈ بلائنڈ سکول کے سامنے بھی ہمارے شوہ پہ کلو بھائی سپیشل گزک والے بارو مہینے کا سیم ریٹ ہوتا ہے جو اوپر نیچے ہوتا ہے تو اس وہی ریٹ رکھا ہے بھلے جو ایک کلو لے رہا ہے وہ پانچ کلو لے رہا ہے اس کے لئے بھی ریٹ ہے سب کے سیم ریٹ ہے سب کے سیم ریٹ سب کے سیم ریٹ ہے مجھڈی شکول کے بھی سب کے س ملات myth مجھڈی شکل اس کے سیم راrill